ساتھیوں ہریانہ اور پنجاب میں دھان بہت زلدی پک جاتی ہے اور ویسے بھی اب کم ٹائم میں پکنے والی وریٹیاں آگئی ہیں سرکار پندرہ جون سے کہتی ہے کہ دھان لگاؤ اور اگر تین مہینے کی وریٹی ہے تو وہ پندرہ ستمبر کو پک جاتی ہے اور ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ پندرہ ستمبر سے اگر آپ خرید نہیں بھیجتے تو پچیس ستمبر سے خرید ضرور بھیج دیجئے منڈیوں میں ڈھیر لگے پڑے ہیں اوپر سے بارس ہوئی اناج کی تباہی ہو گئی دیکھا نہیں جاتا پڑا پڑا اناج پکا پکایا دھان جو ہے کسان کا خراب ہو گیا نردائی سرکار نے کہا کہ ایک طریق سے خرید کریں گے لیکن آج ہی سوچنا ملی ہے کیونکہ کل ایک طریق ہے آج ہی سوچنا ملی ہے کہ ایک نیا فرمان اور آ گیا ہے کہ اب ایک طریق سے خرید نہیں ہوگی گیارہ طریق سے خرید ہوگی اور اس کے ساتھ ایک فرمان اور آ گیا ہے کہ ایک اکڑ سے پچی کونٹل دھان لی کھریدی جائے گی جبکہ کئی وریٹیاں تیس کونٹل سے بھی زیادہ نکل جاتی ہیں تو باقیوں کہاں لے جائے گا پتا نہیں ساتھیوں یہ سرکار اس دوران کر رہی جب ہمارا اندولن چل رہا ہے اور اس سے بڑی کرورتہ کیا ہوگی کہ ایک کسان کے اوپر موسم کی مار اس بار پکی ہوئی دھان کھیت میں پڑی خراب ہوگی منڈی میں آئی خراب ہوگی تباہی اٹھ گئی فصلوں کی اور اوپر سے سرکار یہ کرورتہ برت رہی ہے ہم سرکار کو صاف طور پر چتابنی دینا چاہتے ہیں کہ کل خرید شروع کر لے خطر صاحب ہمارا خون مت جلا ہمارا ست مت دیکھ کل خرید شروع کر لے اچھا رہے گا پھر چتابنی دے رہے ہیں کل خرید شروع کر لے ورنہ پرسوں تیرے ایم ایلے تیرے ایم پی تیرے نیتاؤں کوئی اس طریقے سے گھیریں گے گھر میں بند کریں گے انہوں کا کتہ بھی باہر میں نکڑ پائے گا کسان ساتھیوں کل کا دن انتجار کر لو اگر کل خرید نہیں آتی ہے پرسوں سب کے گھر گھیر لو بھری ہوئی ٹریلیاں دیری کی ان کے مکانوں کے آگے اڑا دو چاہے ایم پی ہو چاہے ایم ایلے ہو بی جے پی کا اور جے جے پی کا ان کے گھر کا کتہ بھی باہر نہیں نکل جانا چاہیے یہ حال ان کا کر دو پرسوں کو اگر کل خرید نہیں آتی ہے ہماری پھر چتابنی سرکار کو خالی نہیں بیٹھیں گے ہمارے پر اجڑتا کسان نہیں دیکھا جاتا برباد ہوتا کسان نہیں دیکھا جاتا بلکر صاف چتابنی دے رہے ہیں کہ کل خرید سرکار خرید سرو کر لے ورنہ رزلٹ بڑا گمبیر بھوتنا پڑے گی گھنے وار